یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بیت بٹی اور ایک نئے ویلوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اس وقت پاکستان کو دوہری مسئبت کا سامنا ہے ایک تو کرونا وائرس ہر جگہ پھیل رہا ہے اس کی وجہ سے جو مریض ہیں ان کی تعداد میں دن بہت دن بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اس وقت تقریباً ستر ہزار کے قریب جو ہے ملک میں کرونا کے پیشنٹس ہو ہیں ان کی تعداد پہنچ چکی ہے اس کے علاوہ بہت ساری اموات ہو چکی ہیں اس کے علاوہ جو یہ پھیل رہا ہے وہ ایک الگ سے معاملہ ہے کہ اس کی روک تھام کیسے کرنی ہے لیکن اس کے علاوہ پاکستان کو ایک اور جو بہت بڑی آفت جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ ہے ٹڈڈی دل یعنی لوکسٹس جو ہیں ان کا جو حملہ ہوا ہے ملک پر اس کے حوالے سے ہم اس وی لاغ میں بات کریں گے کہ یہ ہے کیا ٹڈڈی دل کیا ہے اور پھر اس کا مقابلہ کیسے کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں عام لوگ جو کسان ہیں یا عام شہری جو ہیں وہ کس طرح سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں قرآن پاک میں اس کا ذکر کیوں آیا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ٹڈڈی دل ہے کیا اس کا کوئی کاروبار کیا جا سکتا ہے تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو ٹڈڈی دل بیسیکلی ایک ٹڈڈا ہوتا ہے جو کہ گاس جو ہوتی ہے گروس جس کو کہتا ہے تو اس کے اندر یہ نظر آتا ہے گرین کلر کا ہوتا ہے تو اس میں جو نظر آتا ہے یہ والا جو ٹڈڈا ہے یہ اور نسل کا ہوتا ہے لیکن اس کی جو ٹائپس ہیں اس کی اقسام ہیں وہ پچاس سے ساٹھ ہزار جو ہیں اتنی اس کے اقسام ہوتی ہیں تو پاکستان میں اس وقت جو حملہ ہوا ہے جس ٹڈڈی دل نے کیا ہے اس کے مختلف رنگ ہیں اور یہ اس کی اتنی ساری اقسام ہیں اب یہ نہیں پتا کہ ان میں سے کتنی اقسام جو ہیں انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا ہے صرف پاکستان نہیں بلکہ انڈیا جو ہے ایران ہے اس کے علاوہ افریقہ کے ممالک ہیں عرب کے ممالک ہیں اور یہ یورپ کی طرف بھی نکل رہا ہے یہ اتنا بڑا افریت ہے انسانوں کے لیے کہ اس کے بارے میں جو ریپورٹس ہیں جو ریسرچ ہے وہ بتاتی ہے کہ ایک دن کے اندر ان کا جو غول ہوتا ہے وہ تقریباً نوے میل کا سفر کرتا ہے اور اس دوران رستے میں جو کچھ بھی سبزہ آتا ہے چاہے وہ پودے ہوں فصلے ہوں یہ جو ہے ان کو چٹ کر جاتا ہے اور تقریباً 35000 انسانوں کی جو خوراک ہوتی ہے اس کے برابر جو ہے یہ کھا پی جاتا ہے سارا اچھا جب یہ ساری چیزیں ہڑپ کر جاتا ہے کھا جاتا ہے تو زمین جو ہے وہ ظاہر ہے بنجر نظر آنے لگتی ہے تو انسانوں کی خوراک جب یہ ٹڈے کھا جائیں گے تو پیچھے پھر بھوک ہی بچتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا فریعت ہے کہ جس سے بھوک اور کہت پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو اس کے مقابلے کے لیے پاکستان میں کیا کاوشے ہو رہی ہیں اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے اچھا ایک چیز ہو رہے ہیں کہ یہ جو ٹڈیاں پاکستان میں اس وقت حملہ کر رہی ہیں یہ سومالیا افریقہ کی طرف سے ان کا جو سفر ہے وہ شروع ہوا ہے ہماری سکرین پہ آپ سارے گریفیکس دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر ان کا فورکاسٹ ہے ان کی جو سمت ہے یہ کس طرف جا رہی ہیں اور کہاں سے کس ملک میں کہاں سے کیسے انٹر ہوئیں اب انڈیا کا علاقہ جو راجستان ہے وہ شدید ان کے حملے کی ضد میں ہے اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بلوچستان جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں تقریباً تیس ازلہ جو ہیں وہاں پہ انہوں نے حملہ کی ہے اس کے علاوہ کے پی کے سندھ اور اس کے علاوہ جو پنجاب ہے یہاں کے بھی تقریباً دس دس ازلہ ہیں جہاں پہ ان کا حملہ ہے اور ٹوٹل کوئی ساٹھ سے زیادہ ازلہ ہیں جہاں پہ یہ اس وقت حملہ کر چکی ہیں جنہوں بھی پنجاب کے اندر انہوں نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے سندھ کے اندر بھی نقصان کیا ہے اور کے پی کے اندر بھی بہت زیادہ نقصان کیا ہے اب بات کرتے ہیں ان کی پیدائش کے حوالے سے ٹڈی زیل جو ہوتی ہے یہ تقریباً ایک کلومیٹر کا جو رکبہ ہوتا ہے مربع کلومیٹر اس کے اندر جو یہ انڈے دیتی ہے وہاں سے جو اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی تعداد تقریباً چالیس سے اسی میلین کے درمیان ہوتی ہے یعنی چار کروڑ سے لے کر آٹھ کروڑ تک جو ہے ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور یہ چند ہفتوں کی بات ہوتی ہے موسم کی جو سختی ہوتی ہے وہ ان کے لئے نقصان دے ہوتی ہے اس لئے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ گول کی شکل میں یہ ان علاقوں میں سفر کرتی ہیں جہاں پہ نمی ہو جہاں پہ بارش ہو جہاں پہ سبزہ ہو کیونکہ یہ جو ہے بنجر بیوان علاقوں کی ہیں یہ سہراؤ کی ہیں کہ وہاں پہ جو سبزہ ہے وہ نہیں ہوتا پانی نہیں ہوتا تو اس دفعہ جو ہے گلف کے اندر عرب کے اندر اور افریقہ کے اندر بہت زیادہ بارشے ہوئی ہیں تو انہوں نے جو دنیا کے دوسرے ممالک ہیں ان کے طرف سفر شروع کر دیا ہے اور وہاں پہ جو جو سبزہ آ رہا ہے اس کو چٹ کیے جاری ہیں نکلتی جاری ہیں آگے اور ان کی تعداد عربوں کھربوں کے اندر ہے کوئی تھوڑی تعداد نہیں ہے کہ آپ ان کو آسانی سے روک سکیں پھر اس کے بعد ان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کو کس طرح سے ماریں گے مطلب سپری جو ہوتی ہے آپ سپری اگر کرتے ہیں تو اس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے کہ جو پودے ہیں ان کے اوپر بھی سپری ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ انسانوں نے کھانے ہیں جانمروں نے اس کو کھانا ہے تو اس سے ان کو خطرہ پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہوائی جو جہاز ہوتے ہیں یا ہوائی طریقے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر سپری کی جائے تو وہ بیابان جو علاقے ہیں چٹیل جہاں پہ سہرا ہے پہاڑ ہے وہاں تو ممکن ہے کہ ادھر سپری کر کے ان کو مارنے کی کوشش کی جائے لیکن جو سبزے والے علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ سپری جہاز سے نہیں کی جا سکتی وہاں پہ جو ٹیمیں زمین پہ ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر سپری کرتی ہیں یا شور مچا کے ان کو بھگایا جاتا ہے ویسے بھی مجھے یاد ہے کہ سکول کے جو نساب ہوتا تھا ہمارا اس میں بھی جو ٹیڈیوں کے حملہ ہے اس کے بارے میں ایک سبق پڑا تھا تو تب وہاں سے اندازہ ہوا تھا کہ کس طرح یہ حملہ کرتی ہیں اور اس کو کسان کس طرح سے بھگاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر کیوں ہے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے جو اس کا ذکر کیا ہے وہ اس تناظر میں ہے کہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل میڈیا ہاؤس ہے انہوں نے اس پہ ڈاکومنٹری بنائی ہے بقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ کہ قرآن میں جو ذکر ہے اس کا یا جو معاملات ہیں زمین کے اوپر وہ کس طرح ریلیڈ کرتے ہیں تو قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے تو وہ جس طرح اٹھ کے اللہ پاک کے طرف بارگاہ جو محشر ہوگی وہاں پہ اکٹھے ہوں گے گول در گول اسی طرح یہ جو ٹیڈیاں ہیں جب یہ پیدا ہوتی ہیں تو زمین سے نکل کر جھونڈ کی شکل میں یہ ایک طرف بھاگنا شروع ہوتی ہیں اکٹھی ہوتی ہیں جہاں سے پھر آگے ان کا جو سفر ہے وہ شروع ہوتا ہے یا کسی چیز پہ انہوں نے حملہ کرنا ہوتا ہے تو اس لئے اللہ پاک نے جو ہے ان کا ریفرنس قرآن کے اندر کوٹ کیا ہے کہ اسی طرح روزہ محشر جو انسان ہیں وہ غول در گول کی شکل میں اٹھائے جائیں گے کہ جیسے ہی اٹھیں گے سب ایک میدان محشر کی طرف اکٹھے ہونے لگ جائیں گے اور اس کی جو ہسٹری ہے وہ ایک پرانی کتابوں کے اندر وہ جو قبل مسیح سے پہلے کے جو واقعات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے اس کے اندر بھی اس کی ہسٹری موجود ہے کہ تب بھی یہ حملہ کرتی ہوتی تھی اور انسانوں کی جو فصلیں اور رزق ہوتا تھا اس کو کھا جاتی تھی اس کی بہت لمبی ہسٹری ہے اب بات کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس کا مقابلہ کس طرح سے کر رہی ہے ڈی ایم اے جو نیشنل ڈیزاستر منجمنٹ آتھارٹی ہے لیفٹیننڈ جنرل نظیم افضل صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں چیئر کر رہے ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس میں بھی یہ بتایا تھا کہ اس وقت تقریباً گیارہ سو سے زائد ٹیمیں جو ہیں وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لئے کام کر رہی ہیں جو بلوچستان، سندھ، پنجاب اور کے پی کے میں تائینات ہیں اور اس وقت ان گیارہ سو سے زائد ٹیموں میں پاکستان آرمی کے کئی ہزار اہلکار ہیں وہ بھی شامل ہیں اس کے علاوہ جتنے دپارٹمنٹ جس کے متعلقہ بنتے ہیں جو کہ فورس دپارٹمنٹ ہو گیا اس کے علاوہ اگری کلچر کے ہو گئے اور دوسرے جو دپارٹمنٹ ان سب کے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں ان کی جو چھوٹیاں تھی عید کی وہ بھی بہت محدود کر دی گئی تھی تاکہ یہ جو افریت ہے اس سے نپٹا جا سکے اس کے علاوہ پاکستان نے ترکی سے بھی جہاز بنگوایا جو سپریے کرنے کے لئے ہے پھر پاکستان آرمی نے اپنی طرف سے جو ہیلیکاپٹر اور جہاز تھے وہ بھی اس میں دیئے ہیں اور اس کے علاوہ وزیراللہ پنجاب نے بھی اپنا ہیلیکاپٹر دیا اور بھی دیگر جو وسائل دستیاب تھے آرمی کی گاڑیاں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس کو روکنے کے لئے کام کر رہی ہیں اور پھر اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ اب یہ جو انڈے دیتی ہے تو پاکستان کے اندر جو تھر کا سہراہ ہے وہاں پہ انہوں نے انڈے دیئے تو انڈی ایم اے نے اور دیگر اداروں نے آپریشن کرتے ہوئے وہاں پہ ان کا جو لاروہ تھا اس کے اوپر سپریے کیا تاکہ یہ جو بچے ہیں یہ نکلے نہیں ورنہ اگر یہ بچے نکلتے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس قدر شدید یہ حملہ ہوتا کیونکہ ایک دفعہ جو بچے یہ دیتی ہیں اس میں سے چار سے آٹھ کروڑ بچے نکلتے ہیں اور ایک ٹڈی جو ہوتی ہے وہ ایک ہزار انڈے دیتی ہے اور اس میں سے جو ایوریج بچے نکلتے ہیں وہ چھ سو سات سو آٹھ سو بچے نکلتے ہیں انڈی ایم میں برپور طور پر کوشش کر رہی ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کو اس طرح سے ختم نہیں کر سکتے ان کو صرف بھگایا جا سکتا ہے مختلف طریقے استعمال کیا جاتے ہیں تاکہ یہ یہاں سے نکلیں کیونکہ کھربوں کی تعداد میں ہیں آپ کتنیوں کو سپری کر کے ماریں گے پھر ان کا جو جھونڈ ہوتا ہے نوے میل کا سفر کرتا ہے ان کی سپیڈ جس طرح سے ہوتی ہے اور یہ بڑی سخت جان ہوتی ہے اپنی رنگت تبدیل کرتی رہتی ہے پھر اس میں بہت ساری قسمیں ہیں اور ایک چیز ہے کہ یہ انسانوں اور جانوروں کو نقصان نہیں پہنچاتی صرف سبزے کو نقصان پہنچاتی ہے اب اس کا مقابلہ جو کیا جا سکتا ہے اس کے چند ایک طریقے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں عرب کے ممالک کے اندر اور افریقہ کے اندر یہاں تک کہ تھر کے بہت سارے علاقوں میں اس کا بار بی کیو کر کے کھایا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے کڑائی بنائی جاتی ہے اور ان لوگوں کے بقول یہ بہت دیلیشیس اور بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے پکا کے کھایا جائے پکڑ پکڑ کے تو بھی اس طرح اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے پاکستان کے بہت سارے لوگ ہیں میں ذاتی طور پر بھی مطلب میرا دل نہیں مانتا کہ اس کو کھاؤں کیونکہ کبھی کھایا نہیں اور ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہے تو ایک تو یہ طریقہ ہے اس کا مقابلہ کیا جائے اب دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کو یا تو بھگا دیا جائے مارا جانا تو بہت مشکل ہے یا اس کے لاروہ اس کے اوپر سپری کی جائے اور اس کو وہاں پہ ختم کیا جائے اور تیسرا طریقہ جو ہے جو کہ سب سے زیادہ ایفیشنٹ اور اچھا طریقہ ہے اور وہ یہ ہے آپ سکین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو پکڑا جاتا ہے بہت آسانی سے اس کو پکڑا جا سکتا ہے اس کو پکڑ کے اس کو فروخت کیا جاتا ہے کیونکہ دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ اس کو شوک سے کھایا جاتا ہے اور ویسے بھی یہ حلال ہے دوسری بات اس کے اندر سے بہت اعلیٰ کی پروٹین جو ہے وہ دستیاب ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے کہ آپ اس کو پکڑیں اس کو پکڑ کے آپ مرگیوں کی جو غزہ ہے اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں پاکستان میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں کنٹرول شیٹ موجود ہیں جہاں پہ جو برائلر مرگیاں ہیں ان کی حفظائش کی جاتی ہے تو ان کی پروٹین کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے پرندے جو ہیں وہ اس کو کھاتے ہیں بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو پرندے ہیں ہم نے ان کو بہت زیادہ کو تو قید کر لیا بہت سو کو ہم نے مار دیا بھگا دیا جو موسپی پرندے آتے تھے ان کو بھی ہم نے یہاں سے ہجرت پر مجبور کر دیا پھر اس کے علاوہ جو کلائمیٹ کا مسئلہ ہمارے ملک میں ایک درخت کار دیے گئے سبزہ ختم کر دیا گیا تو پرندے یہاں سے ہجرت کر گئے تو اب ہمیں یہ بھوکتنا پڑ رہا ہے کہ یہ ان کا جو حملہ ہوا ہے اس کو جو کس طرح سے روکا جائے کیسے مقابلہ کیا جائے یہ تیس سال بعد اتنی شدت سے حملہ ہوا ہے اس سے پہلے تقریباً ستر سال پہلے یہ حملہ ہوا تھا اور تب اس کو دیسی طریقوں سے اس کا مقابلہ کیا جاتا تھا اوکارا کے اندر جو ہے یہ فورسٹ اور اگریکلٹر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے مل کر ایک لائے عمل اپنایا ہے کہ کسانوں کو بقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو پکڑ کے لائیں اس کے کونٹیٹی رکھی ہے کہ اس کے بدلے وہ ان کو پیسے دیتے ہیں اور اس پر انہیں تجربات کیے ہیں کہ اس سے پروٹین تیار کی ہے اور جو پرندے ہیں یا اس کے علاوہ جو مرگیاں ہیں ان کی فیڈ استعمال کرنے کے لئے اس کو یوز کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو مچھلی فارم ہوتے ہیں اس کے اندر بھی مچھلیوں کے لئے بھی یہ بڑی بہترین خوراک ہے کہ اس سے بہت عالی نسل کی پرٹین بنتی ہے اور بہت ساری چیزوں میں جو پرٹین استعمال ہوتی ہے تو وہ بھی اس سے تیار ہوتی ہے تو اگر لوگ کسان خاص طور پر جن علاقوں میں یہ حملہ کر رہی ہے ان کو پکڑ کے پیک کریں کیونکہ یہ مرتی نہیں ہے آسانی سے اس کو پیک کریں اور اس کے بعد اس کو فروخت کریں یا اپنے تہیں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے جنہیں علاقوں میں بھوک ہے وہاں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے یا پرندوں کو کھلایا جا سکتا ہے مرگیوں کو کھلایا جا سکتا ہے تو بیسیکلی یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی بھی ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ کوئی وبا یا آفت ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک موقع اپرچونیٹی بھی لے کے آتی ہے تو بیسیکلی یہ ایک اکانومی کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ ایک اپرچونیٹی ہے اس کو پکڑ کے آپ اس کو استعمال کریں کھانے پکانے کے اندر بھی یوز ہو سکتی ہے پرٹین کے حصول کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے باقی جو پرندے ہیں ان کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں یا اس کا جو بقاعدہ وہ پرٹین پروسیس کر کے تیار کی جاتی ہے اور وہ آپ مچھلیوں کے لیے اور مرگیوں کے لیے جو ہے اس کو ڈال کے آپ اپنے لیے اچھا ریوینیو جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں اب عوام اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی فصلے ہیں تو شور شرابہ بھی کر رہے ہیں کسان بھی شور مچا رہے ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے تو ان کو بیسیکلی میں یہ سمجھانا چاہوں گا کہ یہ افریت بہت بڑا ہے یہ کوئی تھوڑی تعداد کے اندر نہیں ہے کہ ان کا بڑی آسانی سے مقابلہ کر لیے جائے گا سپریے کی جائے گی اور ختم ہو جائے گا گیارہ سو سے زائد ٹیمیں جو ہیں وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں اور روزانہ کی جو بنیاد ہے اس پہ ہزاروں ہکڑ رکبہ جو ہے اس کے اوپر سروے کیا جاتا ہے سپریے کیا جاتا ہے ان کو بھگایا جاتا ہے لیکن یہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں نوے میل کا سفر کرتی ہیں اور پینتیس ہزار انسانوں کا رزق آتی ہیں تو سوچیں کس قدر مشکل ہوگا ان کا مقابلہ کرنا تو سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ ان کو کھائیں اس کو پکڑ کے اس کی پروٹین تیار کریں اس کو بیچیں تاکہ آپ اپنے لیے ریوینیو پیدا کریں اور اس سے بڑا اچھا ہوگا کہ آپ کا جو ریوینیو بھی پیدا ہوگا ان کا مقابلہ کرنا بھی آسان ہوگا اور باقی اللہ پاک سے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہمیں اس افریے سے بچائے کہ ایک طرف ہم کرونا سے لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف ہمیں اس کا سامنا ہے اور ایک اندازے کے مطابق جو انٹرنیشنل اداروں نے اندازہ دیا ہے کہ اب تک صرف پاکستان کے اندر یہ جو ٹڈڈے دل ہے اس کی وجہ سے 800 سے 1000 ارب روپے کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اور کہت سالی اس کا جو اندیشہ ہے وہ اپنی جگہ ہے تو اس کا مقابلہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر یہی ہے کہ اس کو پکڑا جائے آپ یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے اس کو آسانی سے پکڑ رہے ہیں پیک کر رہے ہیں اس کو بیچ رہے ہیں تو آپ بھی یہ چیزیں کریں اس سے آپ کو ریوینیو بھی ملے گا اور اپنی فصلوں اور یہ جو سبزہ ہے اس کی حفاظت کا جو انتظام ہے وہ بھی زیادہ موثر ہو سکے گا اس ساری صورتحال کے علاوہ ایک مزہدار چیز یہ سامنے آئی ہے کہ بھارت جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح بچگانا جو ہے وہ رویہ اختیار کر رہا ہے حالانکہ یہ پوری دنیا کے لیے افریت ہے خاص طور پر افریقہ عرب اور ایشیا کے ممالک ان کے لیے یہ افریت ثابت ہو رہی ہے لیکن بھارت جو ہے اس نے شور مچانا شروع کر دیا ان کے میڈیا نے کہتی پاکستان جو ہے اس نے پہلے کبوتر بھیجا ہم پہ حملہ کرنے کے لیے جاسوسی کے لیے اور اب جو آتنگ کی ٹیڈیاں ہیں ان سے ہم پہ حملہ کر رہے ہیں تو دنیا میں اس وقت بہت زیادہ جو ہے بھارت کا تھٹا مزاق اڑایا جا رہا ہے کہ کس قدر غیر سنجیدہ ان کا میڈیا ہے ان کی حکومت کے لوگ ہیں کہ بھلا ٹیڈیاں کس طرح سے ایک انسانوں کی بات پہ لگ کہ کسی پہ حملہ کر سکتی ہیں آپ سے گرین پہ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مزاق اڑایا جا رہا ہے ٹیڈیوں کو مطلب دکھایا جا رہا ہے کہ اس لحے سے لیس ہیں انہوں نے مسلمانوں والی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور بھارت جو ہے وہ جس طرح پورٹریل کر رہا ہے تو اسی صورتحال کے تناظر میں جو لوگ ہیں اس کی میمیز تیار کر رہے ہیں سب سے اہم جو آخر میں میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں دوبارہ سے بارشو کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور جو کہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ نمی کے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ بچے بھی دیتی ہے اور وہاں سے اس کو جو ہے وہ زیادہ ایک اٹموسفر ایسا ملتا ہے جو اس کے لئے سوٹیبل ہے تو وہاں پہ یہ حملہ کرتی ہے کیونکہ نمی پانی اور اس کے علاوہ سبزہ یہ تین چیزیں اس کی کمزوری ہیں اور یہ اس طرح سے ان کو کھاتی ہے جیسے صدیوں سے اس نے کچھ نہ کھایا ہو تو اب آگے جو حالات ہیں وہ اس سے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو لیکن عوام سے میں یہی اپیل کروں گا کہ بجائے آپ بیٹھ کے ہاتھ پہ ہاتھ در کے کہ حکومتی ادارے جو ہیں وہ وہاں پہنچیں اور ان مدد کریں ان کو بھگائیں ان کو ماریں تو ایسا جو ہے وہ بہت مشکل ہے تقریباً ناممکن کی حد تک مشکل ہے تو آپ اپنے تی جو ہے جب یہ حملہ کرتی ہیں آپ ان کو پکڑیں جال لگائیں باریک جال ہوتا ہے وہ آپ ان کو پکڑیں ان کو پکڑ کے ان کو بیچ دیں ان سے پروٹین تیار کریں ان کی پروٹین جو ہے وہ آپ کے اردگرد سینکڑوں کی تعداد میں جو پولٹری فارم موجود ہیں ان کو بیچیں کیونکہ یہ پروٹین بہت عالی قسم کی ہے آپ یہ گوگل پہ بھی چیک کر سکتے ہیں انٹرنیشنل اداروں نے اس کو پر ڈیکومنٹریز بنائی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو فورس ڈپارٹمنٹ ہے اگری کلچر ڈپارٹمنٹ ہے بائیو ٹکنالوجی کے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں آپ ان سے بھی کوارڈینیشن کر سکتے ہیں باقی ڈی ایم ای کی ویب سائٹ پہ لوکس کی مدد اس کے خلاف مدد لینے کے لیے بقاعدہ ہیلپ لائن موجود ہے اگر آپ کو مزید کوئی مدد اور رہنمائی چاہیے ہو تو آپ ان سے جو ہے ڈریکٹلی کال کریں ان سے مدد لیں چوبیس ڈھنٹے وہ آپ کو دستیاب ہوں گے ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبیت بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ